بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم رفان آشمی آپ کو شوہ میں خوش حمدید کہتا ہوں لندن سے اور آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر لندن سے ہی موجود ہیں وکار اور وکار انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہیں ہم آپ کو لندن سے بہت ساری خبریں دیتے رہتے ہیں وکار بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ایک بہت ہی ضروری تھا کہ ایک آواز لندن سے بھی آئے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی وکار اس کو ہمانیلائز کر سکیں چونکہ کچھ افواؤں کی فیکٹرییں اس وقت لگ چکی ہیں الیکشن سے پہلے وکار ہوتا یہ نا کہ سیاسی جماعتیں امیدوار لوگوں کے پاس جاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ جناب جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے اچھا کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا یا حکومت جائے تو کہتی ہے کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی تھی لہٰذا ہمیں آپ نے ہی ووٹ دینا ہے لیکن ابھی الیکشن میں تو بہت دیر ہے الیکشن میں جب بہت دیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف افواؤں کی فیکٹرییں لگیں گی اور افواؤں کی فیکٹریوں میں اتضاد حیثن صاحب کی جو بات ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب دو جنرلز ایسے ہیں جن سے ڈیل تیپ آگئی ہے میرا اور ہمارے پاکستانی سب کا یہ سوال ہے اور ہم بھی یہ سمجھائیں کہ وہ فوج جسے گالیاں نکالتی رہے یہ لوگ بیٹھ کر لندن سے اور برا بھلا کہتے رہے ان کی درخواستوں کے اندر وقار آپ نے پاکستان کے اداروں کا نام لیا ہے اور اتضاد حیثن صاحب جیسا بندہ جن کو میں خود بھی جہاں پہ ان کا وقالت کا معاملہ ہے جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں یہ بات وہ کہے اور اس کے یا صرف یہ صرف افوائیں ہیں اور وہ بھی اسی ناظر میں افوائوں کا حصہ بن گئے کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے حصہ بھی ہیں اور اس سے نقصان بارحال پاکستان مسئلی قنون کو تو ضرور ہوگا اگر یہ خفائیں جھوٹی بھی ہیں یا سچی بھی ہیں دیکھیں جب میں نے یہ بیان سنو اور میں لائیو ہی دیکھ رہا تھا وہ شو تو اجزاز احسن صاحب بشک وہ پیپرز پارٹی کی ہیں لیکن آپ کو نائنٹیز میں بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف کا کیس انہوں نے لڑا تھا نواز شریف ان کے پاس چلے گئے تھے ان سے فیرنس لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بشک کہ آپ کی اپوزیشن جماعت میں ہو یا مخالف جماعت میں ہو تو اس لیے میں اس کو اتنا بھی لائٹ نہیں لیتا کہ یہ میر جو ہے وہ رومر ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ان تک کوئی بات اگر پونچی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو لگا ہو کہ وہ بندہ قابل بروس ہے جس نے یہ بات کی اور شاید پھر بھی ٹھیک نہ ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اجزاز احسن صاحب نے خود سے گھڑ گیا ایسے ہی بول دیا اور انہوں نے کہا یہ ایک کانی میں بنا کے اور یہ میں سب کو سنا دیتا ہوں لائیو ٹیوی پہ کم از کم یہ تو نہیں میں بلیب کر سکتا ان کے حوالے سے کہ ایک ایسا بندہ جس کی اتنی رسپیکٹ ہے اپوزیشن بھی جس کی رسپیکٹ کرتی ہے کہ ایسا بندہ ہے بہت کم لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ اتنی پاکستان کی سیاست میں اتنی نفرت آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹنا گوارا نہیں کوئی کرتا عمومی طور پر ہمیں جو نظر آتا ہے لیکن اجزاز احسن کے ساتھ سامنے بھی اور سائیڈ پر بھی دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ اتنا ان کو متنازعہ نہیں کہتے جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ نواز شریف کے جنرل باجوہ تم نے اس صغات کو ہم پہ مسلط کیا اور اس سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے پھر وہ جنرل فیض حمید کا نام لیتے ہیں کہ یہ ایک ہی جلسے میں لیتے ہیں تب سے لے کر آپ تک عرفان آپ بھی مجھے بتائیں کہ ایسا کیا بدلہ ہے کہ اچانک آئی سائی کا ایسا ادارہ نام لینا بند کر دیا گیا ہے اور جنرل باجوہ کا پچھلے تین مہینے سے میں نے اس طرح نام نہیں سنا نواز شریف کو لیتے ہوئے جبکہ جنرل فیض حمید کا نام لیا جاتا رہا جنرل فیض حمید کا پٹیشن میں بھی ڈالا گیا اور دیا گیا لیکن ادارے کا نام از اہول اور آرمی چیف کا نام جو ہے بیچ میں ایسے مائنس ہو گیا ہے اب نون لیگ کی جب ہی سرکمسٹینشل ایویڈنس کو آپ ازاد حسن جیسے جہاندیدہ سیاستدان کے بیان سے جو انہوں نے لائف ٹی وی پر دیا ہے ملا کر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کبھی ڈیل اس ملک میں ہوتی ہے مجھے اور آپ کو بٹھا گئے ارفان تو کوئی نہیں بتائے گا نا کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ دیکھ لو ہم نے تو ایویڈنس دیکھنا ہے اور ہم نے ہم اس طرح کوئی تکے بھی نہیں مارتے کے چڑیا نے یہ بتا دیا لیکن یہ چیزیں جب ہیں تو سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جو اور چیزیں نظر آتی ہیں اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی بہترین ٹائم ہے اپوزیشن کے لیے سروائیول بھی انہی آٹھ دس مہینوں میں ہیں اپوزیشن اگر یہ سوچتی ہے کہ امران خان فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہی ہے نا اب تو کھل کے بعد ایسی ہو رہی ہے کہ جی فیض حمید صاحب جو ہے وہ میرے بندے ہیں فلاں اس کا بندہ ہے تو ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے جنرل فیض حمید کو اتنا متنازعہ بنا دیں گے کہ ان کا آرمی چیف بننے کا چانس ہی نہ رہے کیونکہ امران خان شاید چاہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لیکن شاید وہ چاہتے ہیں اور شاید نون لیگ اس لیے ٹارگٹ کر رہی ہے کہ ایک بندہ جب اتنا متنازعہ ہو جائے گا تو پھر اس کو آرمی چیف بنانا بڑا مشکل کام ہو جائے گا لیکن اس وقت تک کیا یہ امران خان کو چلنے کی اجازت دے سکتے ہیں کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ امران خان آٹھ دس مہینے سروائف کر جائے اپنی مرضی کا آرمی چیف جو امران خان کے ساتھ ان کے مطابق اس کی بہت بنتی ہے ان کے مطابق تین سال سے وہ سنگل ہینڈلی امران خان کی گورنمنٹ چلا رہا ہے اگین ان کے مطابق اگر وہ نہ ہوتا تو امران خان کی گورنمنٹ تین دن میں گر جاتی یا ایک دن میں گر جاتی یہ ساری باتیں تو اپوزیشن کر رہی ہیں تو کیا اپوزیشن یہ جو باتیں کر رہی ہیں اور اس پر بلیو کرتی ہیں وہ امران خان کو یہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ چیز مجھے یہ بلیو کرواتی ہے کہ کئی نہ کئی محلاتی سادش کرنے کی کوچیں تمام پی ڈی ایم جماعتیں مل کے شاید کر رہی ہیں اس لیے یہ سارے رومر جو ہیں یہ تھوڑے پریشان کن محسوس ہوتے ہیں بردہ کوسچن ہے کہ کین اسٹیبلشمنٹ افورڈ نواز شریف کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے انہیں ہاتھ ہاتھ ان کو خوش آمدید بھی کہا جائے گا استقبال بھی ہوگا جیل میں جائیں گے پھر باہر آ جائیں گے اور پھر یہ جو دوسری بات انہیں کہی کہ جناب ہو یہ رائے کہ اب نونلی کے اندر ریس شروع ہو گئی ہے کہ اگلا امیدوار کون ہوگا یہ بات آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ نائنٹیز میں بھی شباز شریف کو آفر تھی کہ اگر نواز سائیڈ پہ ہو جائیں تو آپ ہمیں قبول ہیں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ایچولی اسٹیبلشمنٹ نے شباز شریف کو مانگا تھا جب یہ فرس ٹائم خاندان انٹر ہوا تھا تو والی صاحب نے کہا تھا کہ میرا یہ تو بزنس مائنڈڈ بیٹا ہے اس کو تو نہیں ہے آپ کو دے سکتا تو یہ دوسرے والا لے لیں مطلب یہ بزنس جیزنس میں بھی کسی کام کا نہیں ہے اس کو آپ لے لیں اس کا مطلب ہے کہ شباز شریف شباز شریف آج بھی چوئس ہو سکتا ہے اگر آپ اسی بات کو سوچیں تو تو اگر شباز شریف ہو نواز شریف نائل رہتا ہے یہ جو لوگ جا رہے ہیں احسن بون صاحب جا رہے ہیں کہ ہم نائلی ختم کروا لیں گے میں اس پر ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ نواز شریف کو صرف یہ جو لوگ کہتے ہیں بیانیاں بناتے ہیں کہ صرف اکامہ پر نائلی ہوئی تھی وہ تو اقلادہ ٹوپک ہے کہ اکامہ پر نہیں ہوئی تھی کس وجہ سے ہوئی تھی لیکن نواز شریف is a convicted criminal وہ جب تک اپنی دس سال کی سزا پوری نہیں کریں گے اس کے بعد پانچ سال تو مزید وہ ویسے بھی نائل ہیں تو اگر ایک سیونٹی ٹوئیئر اول بندہ ہے تو ایٹی سیونٹ تک تو یہ done ڈیل ہے کہ وہ نائل ہیں تو اگر آپ اس کیس میں ان کی نائلی ختم بھی کروا لیں نواز شریف is basically out of پاکستان's politics جب وہ out ہو جاتے ہیں اور مریم بھی جب تک ان کی سزا پوری نہیں ہوتی اور پانچ سال مزید نہیں گزرتے یا اگر وہ بری ہو جاتی ہیں تو equation change ہو جائے گا لیکن اگر مریم بری نہیں ہوتی یہ جو ان کی اپیل چال رہی اور ٹوئیئر اول کو ان کی پھر سے نائب نے بھی اپنا version دینا ہے تو شباز شریف may be acceptable we don't know کیونکہ شباز شریف کو میں نے آج تک میں جب سے politics follow کر رہا ہوں میں نے ایک بیان کبھی establishment کے خلاف دیتے نہیں دیکھا جبکہ اگر آپ عمران خان کی پرانی speeches نکال لیں تو نواز شریف کی speeches اشرے اشیر بھی نہیں ہیں جو عمران خان speeches کر چکے ہیں establishment کے حوالے سے میں counter سوال کر رہا ہوں کہ کیا establishment ایک ایسے بندے کو next turn بھی afford کر سکتی ہے دینا جو ایسا نظریہ ایک time میں رکھتا تھا جو پرائم منسٹر عمران خان کی speeches ہمیں پتا ہے ہمیں بھولی بھی تو نہیں ہیں کہ ایک ایسے بندے کو اتنا powerful بنائے جا سکتا ہے کہ he becomes the only choice in this country یہ بھی تو ایک important ہے نا کیونکہ insecurity انسانوں میں بھی ہے اور کسی نہ کسی حد تک ہمارے تمام اداروں میں ہمارے بیروکرسی میں ہماری عدلیہ میں اور باقی اداروں میں بھی insecurities ہر جگہ موجود ہوتی ہیں تو یہ بھی angle جو ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے شباز شریف نے آج تک کبھی establishment کے خلاف ایک step نہیں لیا جب نواز شریف over step کرنے جا رہے تھے شباز شریف نے پلان کر کے پی ڈی ایم جب بنی جب انہوں نے یہ all out جانا تھا شباز شریف بڑے آرام سے اپنی زمانت واپس لیتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں تاکہ جب بھائی وہ باتیں کرے تو میں کم از کم برڈن اٹھانے کے لیے موجود نہ ہوں میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے تو یہ باتیں سننا بھی گوارہ نہیں کیا میں نے حضور آپ کے خلاف بات ہو رہی تھی میں نے جیل جانا قبول کیا لیکن میں آپ کے خلاف بات نہیں سن سکتا تھا تو اس حد تک شباز شریف وفادار انسان ہے جن کی وفاداری ضروری ہوتی ہے اس ملک میں تو دہرہ possibilities کا کھیل ہے نا سیاست تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وقار یہ جو FIA کا یہ جو چلان انہوں نے پیش کیا اتنے زبردست قسم کے evidences ہیں سات volumes ہیں اور سترہ ہزار کے قریب transactions ہیں ان کا کیا بنے گا پھر تو ہمیں تو ایک علی فلیلہ کی کہانیاں سنائی جارہی ہیں اتنی دیر سے اور اگر عدالتوں نے ثبوتوں کو نہیں دیکھنا اور پھر کہیں نہ کہیں ڈیل ہونی ہے پھر ہم پاکستانی کیا سوچے گا establishment کا کردار اگر یہ بات صحیح ہے جس طرف اعتزاز ایسنس آپ بات کر رہے ہیں اور what is your assessment where are we standing ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں کیا ہوگا سر دیکھیں آپ سمپل مجھے بتائیں کہ جو ان کا نیب کا کیس ہے اس میں بھی کچھ سو سے کچھ زیادہ گواہان ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کتنے گواہان پہ جرا ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے اس میں بھی انہوں نے چلان میں سو گواہان ڈال دی ہیں آپ مجھے بتائیں یہ کیس کب تک ختم ہوگا پاکستان میں کیا روزانہ سمات ہوتی ہے کبھی کیا کوئی جج ایسے کرے گا کہ میں نے شباز شریف کو جلدی سزا دینی ہے تو آئیں روزانہ سمات کرتے ہیں اور اس کو سو دن میں گواہان کی گواہی بھی ڈالتے ہیں پندرہ بیس پچیس دنوں میں اور جرا مکمل کروا کہ تین مہینوں میں فیصلہ یا چھ مہینوں میں فیصلہ کر دیں مجھے یہ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اگر ہو جائے اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس ملک میں کوئی ڈیل یا ڈیل کا کوئی سسٹم نہیں ہے میں تب یقین کروں گا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اگر اگلے الیکشن سے پہلے اور اگر وہ اگلے الیکشن دوزار تیس میں ہوتے ہیں میریٹ یہ بنتا ہے جو بھی چلان کہ جتنا میں نے دیکھا ہے اس کو کہ شباز شریف جیل میں بھی ہوں گے اور نہ اہل بھی ہو چکے ہوں گے پھر تو بنتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اگلے الیکشن تک تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کئی نہ کئی کوئی انڈرسٹیننگ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس اپنائی جا رہی ہیں کوئی کسی لیول کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آ رہا ہے بہت زبردست پوائنٹ ہے اور یہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے ہم تو تھک گئے ان پریس کانفرنسز کے اوپر اپنے تجزیے دے کر اپنا جو انیلیسس تھا آپ کے سامنے رکھ رکھ کے کہ جناب دیکھیں اب ثبوت آ گئے ایک اور ثبوت آ گیا اور دیکھیں اب نہیں بچیں گے لیکن بلکل ٹھیک ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں کیوں فیصلے نہیں آ رہے کیا وجہ ہے کیا ہوگا having said that نواز شریف کے پاس کیا اوپشن رہ گئے ہماری خبریں یہ ہیں یہاں لندن سے اسی مہینے ہوم آفیس کی درخواست ہوم آفیس کے خلاف درخواست اور ٹریبنل کا پہ ہیرنگ کا ڈیڑھ فکس ہونی ہے وقار اور امید یہ لگتی ہے کہ اگر ہوم آفیس تو خیر حکومتی ادارے ہیں حکومت کے کہنے سننے میں ہوتے ہیں یہاں پہ عدالتیں کسی کی کہنے سننے میں نہیں ہوتی اگر ہوم آفیس نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیا تو پھر عدالت کے اندر بھی اس سے چانسز ہیں کیا پھر رکھا جائے گا چانسز نواز شریف will be out of this country پاکستان جائیں گے اس لیے فائن اڑھائے جا رہی ہیں جوائل لطیف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب دسمبر میں تاریخ دے دی جائے گی کیونکہ اسی مہینے جو تاریخ ہے فکس سونیہ ٹربنل کی آپشنز کیا ہوں گے سعودی عرب قطر یا پھر کئی اور کیا نواز شریف ٹریول ڈاکیمنٹ کے بغیر کسی اور ملک جا سکتے ہیں پہلے تو یہ سوال ہے اب ان کے پاس والے ٹریول ڈاکیمنٹ ہی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے ہوم کنٹری کے علاوہ کیا جا سکتے ہیں ان کے پاس برٹیش کوئی ٹریول ڈاکیمنٹ ہے نہیں پاکستان اگر انہیں دے گا تو ون ٹائم دے گا پاکستان آنے کے لئے دے گا ایک تو یہ کوئسچن ہے ایک اور میرا کوئسچن اس سے ملتا جلتا ہے کہ لور کورٹ جولین حسان کا اور فیصلہ دیتی ہے اور ہائی کورٹ وہ فیصلہ دیتی ہے جو امریکہ چاہتا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس پر کہ کورٹ کو انفلونس کیا گیا ہے کیسے میر امریکن گورنمنٹ کی گارنٹیز پر یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے نورملی آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں وہ آپ کو ابو کتادہ کا کیس شاید یاد ہوگا کہ اس کو کتنے بارہ تیرہ سال لگ گئے تھے اس کو باہر نکالنے میں یعنی اتنا ٹائم تو دے دیتے جولین حسانج نے کوئی اس سے بڑا کام تو نہیں کیا اور جتنے اس پہ انہوں نے چارجز لگائے ہوئے تھے اس کے ہو تو واقعی جنونلی لائف اس کی جو ہے وہ انڈر تھریٹ تھی تو ادھر بھی آپ دیکھ لیں مسئلہ تو کہیں نہ کہیں اگر ایک بندہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیلئے یوسفل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے نواز شیف اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیلئے یوسفل ہوا تو اس کو زلیل نہیں کریں گے یوسفل نہ ہوا یا اس کیلئے کوئی بات بن گی پاکستان میں جو میرا یہ سمجھنا ہے میری سوچ یہ ہے کہ اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ چاہیے اوپر اقتدار میں پاکستان میں جو امریکہ کو یس کر سکیں امریکہ کے کچھ مفادات ہیں اور ابھی چین کو وہ بہت سیریسلی لے رہے ہیں عمران خان اگر کھل کے ایبسلولی نوٹ بولنے کے بعد ایک ایسے سمیٹ میں نہیں جاتا جہاں چین کی مرضی نہیں تھی کہ ہم جاتے کیونکہ تائیوان کو انہوں نے بلائیا ہوا تھا کیونکہ ان کے لئے یہ ضد ہے تو امریکہ یہ کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ یار پاکستان جیسے ملک میں اتنی ہمت آگئی جسے ہم ایک فون کرتے تھے تو ہمیں اپنی وہ بیسیز بھی دے دیتے تھے جو ہم نے مانگی بھی نہیں تھی وہ ہمیں ایکسٹرا چیزیں دے دیتے تھے آج پاکستان ہمارے بلائے ہوئے ایک سمیٹ میں نہیں آ رہا تو یہ کب تک چلے گا تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے اپنے موروں کو نہیں ضائع کیا جاتا استعمال کیا جاتا ہے تو میں اس پہ نہیں ہوں کہ نوازشیب کو کوئی مجبوراں جانا پڑے گا واپس وہ تب ہی جائیں گے جب کچھ نہ کچھ معاملات ان کو گرانٹیز ہوں گی کہ آپ کو سنبھال لیا جائے گا جیل میں زیادہ ٹائم نہیں رہنے دیا جائے گا اور اس کے لئے آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ جویل لطیف صاحب اور جو بیٹھے ہوئے تھے پی بلس پارٹی میں ابھی ان کا نام بول رہا ہوں نبیل گبول صاحب وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی نبیل گبول نے کہ نوازشیب پاکستان آئیں گے ایک مہینہ جیل میں رہیں گے پھر ان کی زمانت ہو جائے گی جویل لطیف صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے اس بات کو انہوں نے بالکل نہیں کہا گیا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں نوازشیب ڈیل نہیں کر سکتا وہ بڑا انقلابی ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر یہاں کچھ ہو رہا ہے یا نہیں لیکن پریشر وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ڈلوار رہے ہوں مجھے نہیں بتا کتنا پیٹ چکی ہیں لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ بھی تو دیکھنا ہے آج آپ الیکشن کا ریزلٹ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ اس چیز سے بھی مجبور ہو جاتی ہے گراؤنڈ پہ تو ان کی سپورٹ ابھی بھی موجود ہے ان کو ووڈ تو پڑھ رہے ایک پارٹی کو وائپ آؤٹ تب کر سکتے ہیں جب اس کی گراؤنڈ پہ بھی سپورٹ کم ہو جائے وہ بھی نہیں ہو رہی اور اس کی ایک بڑی وجہ مہنگائی ہے اور گورننس کے مسائل ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو پوسیبلٹیز ہر چیز کی ہیں لیکن میں نواز شریف کو مجبور ہوتا نہیں دیکھ رہا اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ملک ریاض صاحب کو جو ہوا ہے ایک ٹریبینل پھر اگلے میں تو دو ڈائی سال تو وہ بھی کھینج گئے تھے تین سال تو نواز شریف بھی اگلے الیکشن تک تو کھینج سکتے ہیں اپر ٹریبینل میں چلا جائے گا سال وہاں لگ جائے گا چھے مہینے لگ جائیں گے پھر ہو سکتا ہے وہ ہوگے سپریم کورڈ میں جانے کی بات کریں اگر اللہ ہوتا ہے تو اگر یہ ہوگا یا نہیں ٹائم ہے نواز شریف کے پاس کیونکہ ابھی دیکھیں ڈیٹھ سال رہ گیا الیکشن میں ٹائم ہے انہیں کو مجبوری نہیں ہوگی اگر نواز شریف آئے تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی دوست کے ساتھ ایسی ویڈیو کر رہا تھا نواز شریف پاکستان تب ہی واپس آئیں گے جب ان کو یہ امید دلا دی جائے گی کہ آپ کی معاملات ٹیکل کر لی جائیں گے ڈونٹ وری بلکل صحیح ہے لیکن وہ جو پوائنٹ ہے نا کہ کیا کسی اور ملک جا سکتے ہیں جب شاہی مہمان بنا دیا جائے گا تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے جہاز آئے گا لے کر جلا جائے گا تو شاہی مہمانوں کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آئی اگری ویڈیو آئی اگری ویڈیو آئی اگری ویڈیو آئی اگری ویڈیو آئی پوائنٹ کہ نواز شریف ریسورس فل ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ کے لیے عمران خان اگر اپسولوڈی نوٹ کا نارہ لگاتے ہیں تو بھائی کون پاکستان کا رکھ کرے گا کسی نہ کسی مہرے کی ضرورت رہتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ کو ویڈیو یہ آج کا ہمارا شو تھا تھانکس فور جوائننگ اس وقار ام ریلی بلائش کہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے گا ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بعد